موسیقی سجدنا ونبیدنا وقفلانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی تیدینا تاہیدین الماسومین لا سیما علا وقیت اللہ فی الارزین و اجدیدی علا العالمین امام المہدی المنتظر والعجت السانی اشق و لعنة اللہ علاہ اداعی مجمعین اما و ادفعو و اصطفال صادقین و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ و محمد صلی اللہ و محمد سورہ احضار قرآن مجید کا تیتیس ما سورہ اور اس کی ایک مشہور و معروف آیت جس کو آیتِ دروب آیتِ سڑوات سے موصول کیا گیا ہے اسی کے ذہر میں کل پہلے ہی گزارش اور معروفات تھی اور آج یہ دوسرا سلسلہ ہے کل تمہینی طور پر کچھ باتیں حرس کی نہیں ویسے تو آج بھی کل ہی کے مختبوں کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک اس بات کو مکمل کر دیا جائے سورہِ احضار میں یہ جو آیت ہے آیتِ دروب ویسے تو بہت ساری باتیں اس سورے میں ہیں اور یہ سورہِ احضار ایک جنگ کے نام پر ہے اور وہ جنگ بہت مشہور ہے جنگِ خنطب کیونکہ اس کو جنگِ احضار یا وزوہِ احضار بھی کہا گیا ہے اسی سورے میں بہت سارے لوگوں کو جب کفارِ لشکر نظر آیا تو ان کی کیا قیفیت ہوئی اس کا ذکر بھی ہے مومنین کی کیا حالت ہوئی وہ بھی ذکر موجود ہے کہ جب عام مسلمانوں کو جو دل میں نفاق رکھتے تھے وہنہوں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو ان کے کلیجِ مو کو آگئے اور خدا کے بارے میں بدزنیاں ان کے قلب و جگر میں جنب لے بھی لگی مومنین کا ذکر بھی ہے کہ ان کا عباد اور یقین اور رہادہ پڑھ گیا اسی سورے میں احضارِ پہنگر کا ذکر بھی ہے اور فوراں بعد آئے کے تکیر بھی ہے اسی سورے میں رسولِ اکرم کے اس مو بولے بیٹے کا بھی ذکر ہے جن کو زید بن حارسہ کہا گیا اور یہ چھپنوی آیت ہیں آیتِ بلو اس کے فوراں بعد ستامنوی آیت اور کل جو میں نے آپ کی حتنہ پہنس کیا کہ ہم جو ضرور پڑھتے ہیں محمد اور آلِ محمد پر لیکن آیت میں نگا جائے تو آل کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن تمام مسلمان اس روایت اور اس حدیث پر سو فیصد متفیت ہیں کہ جب یہ آئے تنادھی ہوئے اور لوگوں نے درود پڑھا اور اللہ عمد صلی اللہ محمد کہہ کے خاموش ہو گئے تو حضور نے فرمائیے درود اب تر ہے کل میں نے ارز کیا پھر پوچھا کیسے درود پڑھیں تو جواب دیا کہ جب ترک میری آدھ پر درود نہ پڑھو گے تمہارا درود قابل قبول نہیں ہے تمہارے انہوں پر مان دیا جائے گا سارے مسلمان اور تمام فقہاء اور تمام محدثیر اس روایت پر متفیت ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ آدھا درود پڑھا تو قرآن سے ثابت نہیں ہے یہ بات زیرہ کے پہنمبر اور احادیث رسول سے یہ بات ثابت ہے اس کے فوراً بات اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں لَا نَهُمَ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَلَا خِرَا یہ دیکھیں آیت ہے یہ روایت نہیں ہے یہ بیان نہیں ہے قرآن ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں لَا نَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَلَا خِرَا تو ان عذیت دیرے والوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے زیارتِ آشورہ پڑھیں لعنت زیارتِ وارثہ پڑھیں لعنت لوگوں کو اعتراض ہو گیا یہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں میں ہم پہ اعتراض کروں تو قرآن پہ اعتراض کرو قرآنِ مجید جب خود کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ جو دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے نماز آخرت میں نہیں پڑھنی دنیا میں پڑھنی ہے روزہ آخرت میں نہیں رکھنا ہے دنیا میں رکھنا ہے حد آخرت میں نہیں کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے نیتان دنیا میں کرنے آخرت میں نہیں کرنے غور کیا آپ نے تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں لعنت دھیجنی ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ جو رسول کو اور اللہ کو عذیت دے اس پر اللہ کی دنیا میں بھی لانت ہے اور آخریت میں بھی لانت ہے اب اگر کوئی محمد کے دشمنوں پر لانت کرتا ہے یا آل محمد کے دشمنوں پر لانت کرتا ہے اس میں لانت ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تو اگر کوئی کہے کہ اس آیت میں دشمنان آل محمد پر لانت کرنے کہاں حکم ہے تو جس طرح آیتِ درود میں آلِ نبی کا نام نہیں ہے صرف نبی ہے اور ہم درود نبی پر بھی پڑھتے ہیں اور آلِ نبی پر بھی پڑھتے ہیں تو اسی طرح اس آیتِ لانت میں بھی توجہ کی تھیے گا اس آیتِ لانت میں بھی بلکل فوراً گاد ہے تو جس طرح نبی کے دشمن پر لانت ہے ویسے ہی آلِ نبی کے دشمن پر بھی لانت ہے اور کیا پیغمبر نے نہیں فرمائے سب مانتے ہیں سب حقیثوں میں موجود ہیں کہ پیغمبر نے فرمائے جس نے فاطمہ کو حضیت تھی اس نے ملے حضیت تھی ایک سلوان بھیلے محمد و آلِ محمد یہ قانونِ قرآن ہیں یہ قانونِ پروردگار ہیں کہ اِنَّ الْحَزِرَ يُحْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اس کے رسول برزیتیں فردنیا میں بھی لانت اور آخر میں بھی لانت تو کل کیا عرض کر رہا تھا کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے جب تلق کے سیرتِ پیغمبر کو ساتھ نہ رکھا جائے قرآن یہ کہے گا نماز پڑھو کیسے نماز پڑھو پیغمبر پڑھ کے بتائیں گے قرآن کہے گا نماز پڑھو مغرب کی کتنے رکھ پڑھو پیغمبر بتائیں گے قرآن کہے گا نماز پڑھو فضیر کی کتنے رکھ پڑھDB پیغمبر بتائیں گے قرآن کے لئے غزو کرو غزو کا سارا طریقہ قرآن میں ہے مدد تفصیلات پیغمبر بتائیں گے قرآن نے کہا حج کرو تفصیلات پیغمبر بتائیں گے قرآن نے کہا رونات کو تفصیلات پیغمبر بتائیں گے سلامات پڑھنی ہے مدد سلامات سے پہلے معرفت معرفت آل محمد اور عجیب بات یہ ہے کہ ضرور محمد و حال محمد پر پڑھنا ہے معرفت آل محمد کے ساتھ تھوڑا سا اپنے اظہار کو کل کی تقریب سے ملا کے دیکھئے تو پھر بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں کل گل یہ عرض کیا کہ عارف عامل سے بڑھ کریں کیونکہ پہلے معرفت اس کے بعد عمل فرشتوں نے عبادت یعنی عمل کو آگے رکھا خدا نے کہا کہ آدم کو معرفت ہے خلافت کے عطاق سورہ مائدہ آیت کربل خلاف سی قرآن آجید اعلان کرتا ہے کہ یہ صاحبانِ معرفت کیا ہیں اور خدا کے یہاں ان کے منظر کیا ہے وَعِذَا سَبِوُمْ مَا اُنزِ لَا اِلَا اِلَا رَسُولِ اور جب وہ سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہرے لگتے ہیں کیوں بہرے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئی ان کی آنکھوں کو دیکھو کس چیل پر کہ جب رسول پر جو نازل ہوا ہے اس کو بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ صاحبانِ معرفت کی پہچان ہے آنکھوں میں آنسو وَعِذَا سَبِوَوَوْ سُنتے ہیں اس چیز کو جو رسول پر نازل ہوا ہے اور جب اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی خواب دیکھو آنکھوں میں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کس چیز کی وضا تھے وہ اس چیز کو سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوا ہے اس کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچانیا معرفت کے حق کی پہچان آنکھ کے آنسو ہیں تو رسول پر تو سب کچھ نازل ہوا ہے قرآن کس پر نازل ہوا رسول پر نماز کا حقم کس پر نازل ہوا رسول پر روزے کا حقم ساری شبیت رسول پر نازل ہوئی ہے مگر پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے نزولِ حکمِ نماز میں یعنی جب نماز کا حکم آیا تو وہاں لفظِ نزول نہیں ہے اور نہ لفظِ رسول ہے روزے کا حکم آیا وہاں لفظِ نزول بھی نہیں ہے اور لفظِ رسول بھی نہیں ہے حج کا حکم آیا لفظِ نزول بھی نہیں ہے لفظِ رسول بھی نہیں ہے گوھر کیا جہاد کا حکم آیا لفظ نزول بھی نہیں ہے لفظ رسول بھی نہیں ہے قرآن نازل ہوا لفظ نزول تو ہے مگر لفظ رسول نہیں ہے توجہ ہے وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے کس پر نازل ہوا رسول پر دو لفظ لفظ نزول اور لفظ رسول تو وہ کیا جید ہے جو رسول پر اللہ نے نازل کی اور اس کو صاحبانِ بارفت سنتے ہیں اور پھر ان کے آنکھوں سے آنکھ داری ہو جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے دو لفظ تلاش کیجئے لفظِ نزول اور لفظِ رسول سورہِ ماہتہ آیت نمبر تیراثی میں لفظِ نزول بھی ہے اور لفظِ رسول بھی ہے لفظِ نزول اور رسول تیراثی آیت میں حلامت ہے اور اسی آیت کی سرسٹوی آیت میں ایلہ نے ملایت ہے یا آئیوہا رسول اللہ ماہونزلہ علیکہ مرد بے آپ نے یعنی وہ جو رسول پر نادر ہوا ہے یعنی دل آیتِ اہلویں جب اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو داری ہو جاتے ہیں قرآن نے پہنچان بتائی ہے مجلس نے پتہ بتایا ہے ایک سرواز ہیلے محمد وعالی محمد واہدہ صدیو واہدہ صدیو ماہون دلہ دلہ پرسو جب اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو داری ہو جاتی ہیں معرفت آنے محمد کی معرفت بہت کیا تھا یہ ایک گفتگو ہے اور ہمیشہ سے آپ بزر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے فضائق بہت زیادہ بیان کیے جاتی ہیں اتنے زیادہ فضائق اتنی زیادہ تحریفیں اتنی زیادہ باتیں اکثر و بیشتر جہاں سنیے آپ کو یہی تذکرہ ملے گا اور یہ اطراب کہ اتنی قاریفیں اتنے فضائی اتنی باتیں شکورو بارہ مہینے ایہا ریدہ میں خاص طور پر یہ اکثر و بیشتر سننے کوئی اطراب کلتا ہے اور یہ باری روایت جو بیان کرنا یہ بہت مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم میرات کے تشریف لے گئے دیکھا اللہ کی مشاہیاں بہت سارے فرشتیں عجیب الخلقت عجائب آتِ الٰہی میرات کے باتے میں آپ سنتے اور پڑھتے ہیں دیکھا یہ فرشتہ ہے اس کے ایک ہزار ہاتھ ہیں اور وہ ایک ہزار ہاتھ صرف ہاتھ نہیں ہیں ایک ہزار ہاتھ میں ہر ہاتھ میں ہزار اگلیاں اور ہر اگلی میں ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں تین پور ہوتے ہیں اور پورے کلاو تو چودہ ہیں پچ اگلیاں چودہ پور اس کے ہزار ہاتھ ہر ہاتھ میں ہزار اگلیاں اور ہر اگلی میں ہزار پور کڑا ہوا ہے مجھے صاحب کتاب لگا رہا ہے اللہ کے حسول نے جبرائیل سے پجھا دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیغمبر کو پتہ نہیں اسے یہ پوچھتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کی سوال ہوتے ہیں اور اس کا قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ کو نہیں بتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے مگر اللہ نے جناب موسیٰ سے پچھا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور پھر جناب موسیٰ نے عصا کے فضائے بیان کرنا شروع کیا تو مجھے کہاں مرڑے یہ کیا کر رہا ہے جبرائیل نے کہاں کھر معلوم کیجئے اللہ کے رسول آگے پڑے کہاں کہ اے آج ہی کن خردت فرشتے یہ بتا کہ تیرے کیا ٹیٹی ہے کیا تمہیں داری ہے تو کیا کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں ہر جیس کا حساب لگا سکتا ہوں جو بھی کچھ ہے کہاں مرڑے کچھا مثلاً دنیا میں ترک بتا دیا زبیر کے ذروے وہ بھی بارش کے قطرے وہ بھی سمندر کا پانی وہ بھی سمندر کی بچنیاں وہ بھی سب بتاتا چلا گیا یعنی بارش کے قطرے جو بر سے انسان کی اقل و فہم سے بالکل دور ہے نہیں بتا سکتا مگر وہ فرشتہ جاتا میں وہ بھی بتا دیا اللہ کے حساب پوچھتے چلے گئے پوچھتے چلے گئے وہ جواب دیتا چلا گیا یہ بھی بتا ہوا یہ بھی بتا ہوا یہ بھی بتا ہوا سب کچھ بتاتا چلا گیا آخر کا پیغمبر نے فرمایا کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا تو حساب لگانے سے قاسر ہے جس کا تو حساب نہیں لگا سکتا تو بتا نہیں سکتا تو کہنے لگا کہ ہاں علاقہ نبی ایک کام ایسا ہے کہ جس کا حساب میں بھی نہیں لگا سکتا میں حساب سے باہر ہے پیغمبر نے پوچھا وہ کیا ہے کہ وہ وہ ہے کہ جب کوئی مومن آپ پر اور آپ کی آن پر درود پڑتا ہے تو اس کو درود پڑھنے گا کتنا سواب ملتا ہے میں حساب نہیں لگا سکتا آہ 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 سبی اللہ محمد اللہ اللہ محمد میں سنی ہوئی ہے لیکن مجھے یہاں نہیں اپنا ہے اب آپ توچھ یہ جب یہ مومن کے درود پڑھنے کے سواب کو فرشتہ حساب نہیں محمد پر درود پڑھنے کا اتنا سواب ملتا ہے تو جر پر درود پڑھا دیا ان کی پتیلت کتنی زیادہ ہوں اور یہی بڑھا ہے کہ درود آل محمد کو پر دیگار آل نے نماز کا حصہ بنایا ہے آپ روال پڑھتے ہیں نیت کی سور آل کی تلالت کی بات کا سور پڑھا رکوا نے کیا سجدہ کیا دوسری رکعت میں پہنچ پوری دوسری رکعت کو کمل کی اور اس کے بعد آب آب بیٹھ گئے کیوں تشہور پڑھنا ہے ہر نماز میں ہر جگہ ہے ہر خلقے میں ہے نام الگ مگر پڑھنا سکھ کو ہے نہیں پڑھے گے نماز نہیں ہے تشہور پڑھنا شروع کیا اشہدو اللہ الہ اللہ وعد اللہ شریف اللہ واشہدو انہ محمد رب رسول کیا نماز ہوگئے نماز نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ دروت نہیں پڑھا دروت پڑھ لے اللہ سلی محمد کیا آپ نماز ہوگئے نہیں نہیں نماز ہوگی اچھا دروت کی جگہ سور اعلان کیا پڑھنا ہے قدروں بھی پڑھنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کے بعد ہم سورہ تبدیل کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم کے نماز صحیح ہے لیکن تشہد میں جو دو گواہیاں ہیں اس کے بعد اس کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے یعنی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی سورہ بھی نہیں پڑھ سکتا کچھ اور بھی نہیں پڑھ سکتا درود ہی پڑھنا ہے تب نماز صحیح ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی یہ قیغان دیا جا رہا ہے کہ جو نماز میں محمد و آل محمد کی جگہ ہے وہاں پر محمد و آل محمد ہی آئیں گے تو جب نماز میں محمد و آل محمد کی جگہ کوئی اور نہیں آسکتا تو تخت خیامت پر کوئی اور کیسے آسکتا ہے ایک سرواب ہے کہ محمد و آل محمد بھار گیا اپنے تو اگر آدھا درود پڑھے نماز پڑھ کے لئے جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے تو اگر اس درود کو تھوڑا سا اور آگے پڑھا دیا جائے بہت سارے لوگ ہیں اپنے چہیدوں پر درود پڑھنے لگے اپنے چانے والوں پر درود پڑھنے لگے تو اب آگا یہ حبردار آل محمد سے آگے مت پڑھنا اس لئے کہ جو آل محمد سے آگے پڑھے گا اس کی بھی نماز پڑھتی اور جو محمد پر رکھ جائے گا اس کی بھی نماز پڑھتی اب کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے ان کا کہ اگر نماز میں آجائیں تو نماز پڑھتی لے اور آل محمد نہ آئیں تو نماز پڑھتی لے سارواب ہے جو محمد و آل محمد تو معرفتِ آل محمد اور جو معرفت ہوگی غائر ہے انسان اس مندل پر پہنچے نہ جب اس سے اس کو گہرہ کامل کر گہرہ عشق ہوگا جب اس کی محبت اور اس کی عذیت انسان محسوس کرے گا محبت محسوس کرے گا یقینا خوش ہوگا عذیت محسوس کرے گا یقینا اس کے آنکھ سے آنکھ جاری ہوگے یہ معرفت کی مندل ہے ایک جوان جوان خدا نہ خواستہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے جوڑ لگے گی جوان کو مگر روے گی ماں ظاہران دیکھا جائے جسم ہے لگ جائے لیکن ایک رشتہ ہے محبت کا ایک تعلق ہے عشق کا جوڑ اس کو لگی ماں رو رہی ہے تقلیف اس کو ہوئی باپ رو رہا ہے یا ماں باپ خوزیہ تو اولاد روتی ہے ظاہران دیکھا جائے جو جسم جوڑا ہوا نہیں ہے لیکن ایک رشتہ ہے جو جسم سے زیادہ گرہ ہے اور اس کا نام ہے محبت اور جب محبت کا تقاقہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے اور غم میں انسان غمگیر ہوتا ہے یہ ایک فطری چیز ہے ہم نے کیوں کہ محبت اہلے پہ عجرِ رسالت کے طور پیدا کرنا ہے ایک شخص ہے صاحب سترے کپڑے پہن کر سفید کپڑے ہیں پاکو پاکیزہ ہیں خوشگوئی لگائی ہے غصر کیا ہے غصو کیا ہے مسجد میں آ گیا ہے نماغ پڑھ رہا ہے اب اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ جو جوان ہے صاحب سترے سفید کپڑے پہنے نہایا دھویا خوشگوئی لگائی نماغ پڑھ رہا ہے اس کی نماغ صحیح ہے سب کہیں گے کیوں نہیں کہ ہتنی نماغ ہے پاکو پاکیزہ ہے سفید رباس مصطحب نماغ کے لئے پاکی رباس جو ہے وہ مثلاً مقروع ہیں سیاہ رباس ایام اعضاء میں زیادہ عجر و سماب رکھتا ہے ایام اعضاء کے رامہ سیاہ رباس مقروع ہے کہ وہ کہا ہے بہترین نماغ ہے لیکن اگر یہ لباس اس شخص نے پہنا ہوا ہے بہت اچھا ہے بہت صافت ہوترا ہے لیکن یہ کہا جائے کہ اس لباس کی قیمت نہیں بھی ہے مجھے بتا یہ نماغ ہوگی کوئی ایماندار آدمی کوئی امل مند آدمی کوئی فل جانے والا آدمی کہے گا کہ اس سے نماغ صحیح ہے سب کہنے نماغ دے گا کتنا ہی صاحب کتنا ہی خوشبو لگائی کتنا ہی بہترین مضوع کیا بہت خوشبو خوشبو سے نماغ پڑی لے نماغ پاتی لے تو بندہ پرور سوچنے کی بات ہے جب ایک جوان ایک شخص صاحب سترہ لباس کہنے کے نماغ پڑے مگر اس کی اجرت نہ دے تو نماغ پاتی لے تو اگر مسلمان ساری عبادتیں کرے اور محبتت یا اہلِ قیت نہ رکھے تو کیسے عبادت قبول ہوتا ہے ایک صلاح ہے یہ محمدت والے محمدت تو تقاضہِ محبتِ اہلِ قیت خوشی میں خوش اور جب ان کو رنج جو تقریف ہو تو غنقین ہو جائیں یا یا مزا کیا ہے اسی لئے بھوسر علماء یہ پڑھ کے چلیں مچ پندر سنا کتابوں میں پڑھا کہ مجلس عجلِ رسالت عطا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ میں نے حدیق پڑھی تھی کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ تو ہمارے غم میں غمگیر ہو جاتے ہیں یہ پہچان ہے غمگیر ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں رونے سے کیا دلے گا حافظہ کم تو رہے ہیں بچپن بھول گئے رونے سے کیا نہیں ملا جب بچے تھی روئے جزا ملی روئے دوا ملی روئے لباس ملا روئے سرتی سے بچیں روئے گربی سے بچائے ماں باپنے کیسا ہاتھا ہے بچپن کا رونا بیکار دیا نہیں مجلس کا رونا بیکار دیا نہیں یہ کیسا آپ جائے اور رونا یہ ہمیں انبیاء کی صفت ہے یہ یا کرنا انبیاء کی صفت ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جناب یوسف جناب یاکوم سے جھتا ہوئے پتا کہ دنیا سے بہنے یہ سندہ ہے مگر روئے اور کتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئیں روتے روتے غم کرتے کرتے آنکھیں سفید ہو گئیں کتنا روئے اور اس کے بعد رونے کے ساتھ ساتھ اسی سورہ یوسف پہ پربردگارِ عالم پہ نے اس قول کو نقل کیا جناب یاکوم کے سبر و جنیل یعنی روئے بھی ہیں اور سبر بھی کیا توجہ ہے ہم جب روتے ہیں تو یہ یہ خیطرات یہ بھی ہوتا ہے بلکہ کوئی روتا ہے جو کہتے ہیں سبر کرو رو مت رونا سبر کے خلاف نہیں ہے تبدو کیجئے گا رونا سبر کے خلاف نہیں ہے ہاں شکوہ کرنا سبر کے خلاف ہے رونا سبر کے خلاف نہیں ہے شکوہ حلق چید ہے سبر حلق چید ہے اگر رویا جائے اور سبر کیا جائے تو یہ رونے کے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ شکوہ حلق چید ہے شکوہ کیا ہے کہ انسان خدا سے شکوا کرے یہ جا کر دیا ہے اثر کیوں ہو گیا میں ہی ملا تھا میرا بیٹا مر گیا میرا یہ نقصہ یہ شکوا ہے جناب یاکوب روئے مگر شکوا نہیں کیا سبر کیا روئے مگر سبر کیا شکوا نہیں کیا اب کوئی کہے کہہ سکتا ہے نا کہ رونے سے دیکھا نقصان ہو گیا آنکھیں چلی گئی بینائی کمزور ہو گئی قرآن نے نقصہ کیا آنکھیں کمزور ہو گئی وہ اب یہ سے تینا میں نے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تو میں کہوں گا کہ یہ آدھی بات کیوں پڑھی جس کے رونے سے آنکھیں گئیں توجہ کی گئے گا جس کے رونے سے آنکھیں گئیں اسی کے پورتے سے آنکھیں باقص مل گئیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غمِ معصوم نقصان نہیں پہنچاتا ہے غمِ معصوم سے نقصان نہیں ہوتا ہے غمِ معصوم فائدہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جس حسین کے غم میں مان لٹاتے ہیں ہم کبھی فقیر نہیں ہوتے ہیں ہم کبھی غمِ حسین منا کر شکوہ نہیں کرتے ہیں بلکہ غمِ حسین منا کر ہم شکریت ہوتا کرتے ہیں اگر یقین نہ ہے تو ہماری محصوم پر آنکھیں دیکھو جس کربلا پر روتے ہو جی کی غانت میں سجدہ کر رہے ہیں ایک سروا بھیجئے محمد و آرے محمد پر جلدی جلدی مارودار ایک دو باتیں اور جنابِ یاکھوڈ روئے آنکھیں دیں مگر انہیں کے کرتے سے یوسف کے کرتے سے آنکھیں واپس ملی ہیں یعنی غمِ معصوم نقصان نہیں دیتا ہے فائدہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی حسین پر غم منا کر اس کے نام پر کروڑوں خرج کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں مدرسے والوں کی طرح تبھی کچورے نہیں آتے ہیں اس لیے کہ خرچ کرتے ہیں حسین کے نام پر ملتا دیئے حسین ہی کے نام پر ایک سرواد دیتے ہیں محمد وعد محمد روئے جنابِ حقوق محکم کیا بنیامی قصہ ہے جنابِ یوسف اور جنابِ یوسف جنابِ یوسف باپ سے جدہ ہوئے جب اس سرواد کے تہت پڑا بھائی پہنچے بنیامی جو جنابِ یوسف کے مادری بھائی بھی تھے یعنی دونوں کی ماں ایک کی جنابِ بنیامی جنابِ یوسف کو پہچانکے نہیں تھے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا تھا میرا بھائی یوسف ہے ابھی تک کیا سمجھے تھے عزیزم جب پہنچے تو انہوں نے ذکر کے میرا بھائی جدا ہو گیا تھا بدپر میں گم ہو گیا تھا اور اپنی عزیت و تکلیف کا تذکرہ کیا جنابِ یوسف کے پوچھا تم نے اپنے بھائی کی جدہی میں کیا کیا کیسے اب بنایا کیا کرتے تھے اس کی جدہی میں دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یوسف سامنے ہیں مدر بنیامی پہچانکے نہیں ہیں یعنی یہ بھی غیب کا کرنیقہ ہے کہ سامنے ہیں اجتے خدا مدر پہچانکے نہیں ہے تب ہی تو روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جب سہورِ امام ہوگا مومنین زیارت کریں گے تو کہے گے اچھا یہ ہے امام یہ تو ہمیں حج میں ملے تھے تو ہمیں مجلس میں ملے تھے تو ہمیں زیادتوں میں ملے تھے یہ غیبت ہے تاکہ تم نے بنیانی اپنے بھائی یوسف کی جدہی کیا کیا تاکہ میرے گیارہ بیٹی میرے گیارہ بیٹی میں نے ہر بیٹی کا نام یوسف پر تھا میں نے ہر بیٹے کا نام یوسف رکھا کیوں رکھا محبت میں کیوں رکھا یوسف کے عشق میں میں سوچ کی اپنے بات یا نہیں میں نے اپنے گیارہ بیٹوں کا نام یوسف رکھا کیوں رکھا کہ میں اپنے گھر میں جد اپنے بیٹوں کو پکاروں تو میرے گھر میں ہر وقت یوسف یوسف کی آوازیں بلند ہو اب آپ سمجھے یہ سنت انبیاء یہ طریقہ مرسلین ہیں کہ ہم جو یہ پورا سال حسین 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 کرتے ہیں یہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے کہ اگر حسین ظاہر ہے ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہر وقت حسین حسین کہتے ہیں میں نے اپنے یارہ بیٹوں کے نام یوسف پر اور یہی علیہ کی شدیت سے بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغبر نے مولا کھائنات کے لئے کہا علی و منی و آنا من ہو حسین و منی و آنا من ہو فاطمہ تو منی و آنا من ہا یعنی ایک دفعہ علی کا نام ایک دفعہ فاطمہ کا نام ایک دفعہ حسن کا نام لیکن جب امام حسین کے باری آئی تو پیغبر نے یہ نہیں کہا حسین و منی و آنا من ہو بلکہ فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین تاکہ حسین کا نام بار بار آتا رہے ہو یہ خصوصیت ہے یہ خصائص حسینیہ میں سے کہ پیغمبر بھی حسین کا نام بار بار دے رہی ہے گرمے نے عرض کیا اسی بار کو جو مسائب آل محمد اور مسئلت آل محمد ہے یہ بہت بڑا طفعہ ہے یہ نعمت علاہی ہے اس لئے کہ جہاں عشق ہوگا وہاں گریہ ضرور ہوگا جہاں معارفت ہوگی وہاں آنکھوں میں ضرور آسو ہوں گے حسین کا نام کیسا نام ہے کہ قلاب اللہ علاہ پانمکی المعطان جو کتاب ہے آیان الشیعہ کے جو لکھنے والے ہیں محسین عمید عزیب محمد وہ لکھتے ہیں کہ کہ جب مولا کائنات گھر کا تشریف لاتے تھے بچے قریب آتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بابا کے پاس آتے تھے سارے بچوں کو علی بیان کرتے ہیں موسا کرتے ہیں لیکن جب امام حسین کو بوت میں لیتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں آؤ میری جان مومن کی آنکھ کی آنسو مومن کی آنکھ کا آنسو حسین ہے حضور علماء لکھنوں کے علماء خطبہ ہمیشہ بچپا سے ہی سنتے چلے آئے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے مسائل میں کہ خطبہ آپ کے آنسو کو رمال زہرہ میں جگہ انعائیت فرمائے تھے کون غور کیا کہ یہ آنسو رمال زہرہ میں کیسے دیکھئے ماں اپنے بچے کو جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے میں لگیٹ کے سینے سے لگا سی لے کیونکہ یہ آنسو آنسو نہیں ہے یہ حسین ہے عشق حسین ہے لہذا زہرہ جب اگر آداری اربلیس ہوتی ہے تو زہرہ اس مجلس میں آتی ہے ایک ایک مومن کے آنکھ کے آنسو کو اپنی چادر میں اپنے رمال میں لکھیں جگہ یہ مام زہری کہ جو اس طرح کے مومن نہیں تھے سید سجاد بعد اربلہ کے مدینہ پہنچے تو امام زہری نے کہا امام سجاد سے آئیے میرے گھر میں خوشی کی قطریب ہے یہ کتابوں میں واقع ہے لیکن میں نے مرہوم علامہ علی نقی نقل تقلال اللہ وحاموں سے سنا ہے پورا اس لئے زیادہ اعتبار ہے اس باتے پر امام زہری آئے مدینہ میں واقع تنولہ کے بعد سجادہ سجاد کے پاس کہتے ہیں مولا آئیے میرے گھر میں غم ہے میرے گھر میں خوشی کی تقریب ہے امام سجاد نے فرمایا میں خوشی میں کیسے شریک ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باق اپنے بھائیوں کو جانوروں کی طرح زبا ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں کیسے خوشی میں ہوں جو ہی چلے گئے گھر پہ جا کے مور کیا کہا مولا کو گلانا تو ہے ایک مرتبہ آکے کہتے مولا میں نے مرسیہ خانی کا انتظام کیا میں نے مجلس کا انتظام کیا اب تو آ جائے گئے امام نے کہا بے شک اب میں ضرور تمہارے یہاں ہوں گا لیادہ امام چلے امام کو ایک مخصوص جگہ پر بٹھایا گیا اس کے بعد مرسیہ خانی ہوئی بے تہاچہ کی کیا ہوگا بے تہاچہ رونے لگے لوگ یہاں ترکے امام گھوری نے اپنے چہرے کو بلند کیا دے گا امام سجاد کو چاہاں بٹھایا تھا وہاں موجود نہیں ہے زوری پریشان گمرانے لگے پر ایک مرتبہ اٹھ کے جب چھونڈا کیا دی تھا میرے مولا وہاں بیٹے ہوگئے ہیں جہاں آنے والیوں کے جھونکیاں رکھی تھی آنے والیوں کی جھونکیاں کو درست کر رہے تھے زوری ہاتھ چوڑ کے بیٹھ گیا مولا مجھ سے کیا غدہ ہوئی مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی کسی نے آپ کو عزیت دی آپ یہاں بھی تشیب لے آئے کہا زوری جب تُو دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہے وہ تُو نہیں دیکھ رہا ہے کہا مولا آپ نے کیا دیکھا کہا تجھے کیا بیٹھا میری تہادی یہاں بہنی ہوئی ہے میرے آپ کو گستاد یہاں آگئے ہیں اللہ حبکر کہ بیوی آپ کے درمیان ہیں آپ کے آنسوں کو جمع کرنے آئیے جو زخم ہیں زہرہ کو یہ آپ کے آنسوں زہرہ کو تسکی پہنچانے والے ہیں بس میں نے آپ کی زہمت کو تمام کیا جدرہ میں ہیں بس انشاءاللہ آپ مصاب ہو چکے ہیں بس ہی مصاب ہونے کے لیے بس مختصر تذکرہ کروں کہ ایمان حسین علیہ السلام مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو کیفیت کیا تھی کہ ایمان حسین علیہ السلام جب قابلہ تیار ہوا اس کے بعد میرے مولا نانا کی قبر پر گئے آنکھ لگ گئی کہا نانا امت نے بہت ستایا نانا مجھے اپنی قبر میں لے گی تھی آوازائی بیٹا تمہیں راہی شہادت سے مشتق پہنچنا ہے بھائی کی قبر پر گئے بھائی بھول گتا کہا اور اس کے بعد ماں کی قبر پر گئے کیفیت یہ تھی امام حسین کی کہ جب ماں کی قبر سے جا کے لپتے تو قبر سے آواز آئی آہ میرے پیاسے بیٹے آہ میرے قریب وطر بیٹے آہ میرے ہوں کے بیٹے آہ میرے مقتول اور شہید بیٹے حسین ماں سے رخصد ہوئے اور اس کے بعد میرا مولا آہ میرے پر گھر میں ہیں آخواہ تیار ہیں تنا کے لگ چکی ہیں ایک ایک بی بی اپنی مہملوں میں سوار ہوتی جا رہی ہے یہاں تلقے مروم اللہ اس روایت کو ضرور پڑھتے تھے ایک بڑھتا جب سوار ہوتا ہے تو امام حسین نے چاہا کہ علی ازغر کے ساتھ رباب کو بھی سوار کریں سوکرہ آگے پڑھی کہنے لگی اممہ آخری دفعہ مجھے میرے بھئیہ کو میری آگوش پہ دے دیں تاکہ میں اپنے بھئیہ کو علیہ ودا کر سکوں علی ازغر سوکرہ کی آگوش میں ہیں مگر ہر بی بی آگے پڑھتی ہے علی ازغر بہن کی آگوش کو نہیں چھوڑتے یہاں طلب کے ماں آگے پڑھی بہن کی آگوش کو نہیں چھوڑا اب رواندی کو جب تاخین ہونے لگی تو حسین آگے پڑھے علی ازغر کے کان میں کچھ کہا علی ازغر نے سنتے ہی آگوش کو چھوڑا حسین کی گود میں آئے نہ جانے کیا کہا تھا مگر یہ راستو رو سے آشورہ کھڑا اے بیٹا سب سے بڑی قربانیاں جو کربلا میں دی جائیں گی تمہاری قربانی سب سے زیادہ عقیب ہوگی اس لیے کے چھ مہینے کا بچہ تیرے سے شعبہ سے مارا گیا آپ دروانہ ہوا آج دو محرم ہے حسین والی نے کربلا ہوئے خیمے دریائے خورات کے کنارے پر لگا دیئے گئے اور اس کے بعد رضشکر یسید آیا خیمے ہٹا دیئے گئے اس کے بعد ساتھ محرم سے پانی بند ہوا کیونکہ آج کے دن حضرت یہ ہر کا تذکرہ ہوتا ہے ہر ابھی طلق لشکر یسید میں ہے کر مختصر تذکر ہوا تھا ایک مرتبہ لشکر یسید میں ہے سمعہ آشورہ آئی حالت کیا ہے حالت یہ ہے کہ ہر رات بھر خیموں کے درمیان چکر لگا کر رہا فریشان ہے فجر کے رات اس کی کیفیت یہ ہے کہ بھائی اور بیٹوں نے بھی محسوس کیا غلام نے بھی محسوس کیا کہا کہ آتا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے کہا میں کیا بتاؤ میں اپنے آپ کو جنت و چہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں کہا پھر کیا راتا ہے کہا میں اب زیادہ دیر چہنم میں نہیں رہ سکتا گھر سوار ہوئے ایک ہزار سفائیوں کے سردار ہیں یہاں کھانا بھی ہے یہاں پانی بھی ہے یہاں آرام و آسائف بھی ہے یہاں سرداری بھی ہے سب کچھ ہے مگر چہنم ہے لہذا ہر نے کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں پیٹا بھی ساتھ آیا غلام بھی ساتھ آیا دوسرے لوگ بھی ساتھ آئے میں مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا میں جا رہا ہوں میرے ہاتھ گلدن کے پیچھے واہم دو کہا بابا یہ اس سے گستاخی نہ ہوگی کہا ان ہاتھوں نے حسین کی سانوے گستاخی کی ہے ہاتھ گردن کے پیچھے باگے گئے ایک مرتبہ ہر چلے حسین ایک مرتبہ لیتے ہیں وہاں آ رہے ہیں حسین کھڑے ہو گئے اب پاس نے استقمال کیا عزی اکبر آگے بڑے ہر نے اپنے ہاتھ کو حسین کی قطعوں پہ گرایا گرا کے گیتے ہیں مولا کیا میری خطا مات ہو گئی حسین چھوکے کہاں تو وہ پکڑ کے بلند کیا اے ہر پریشان مت ہو انتہ ہر سے دنیا و آخرہ ارے تم دنیا میں بھی آداد ہو تم آخرت میں بھی آداد ہو میں نے ماف کیا میری ماں نے ماف کیا میرے نانا نے ماف کیا ہم سب نے تمہیں ماف کیا اور ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہتا ہے مولا مولا بری مضلومیت ہے کہاں ہاں ہر کر ملا تا پانی پھلایا تھا مگر ہر آج میرا بڑھ کے مہمان بڑھ کر آیا ہے میں کیا کروں میں تجھ سے باپی چاہتا ہوں میرے پاس پانی نہیں ہے کہاں مولا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں ہرے پانی پھلایا آپ کے بابا کے ہاتھوں سیرا ہونا چاہتا ہوں کہاں ہر کیا چاہتا ہے کہاں مولا اتنا کیجئے کہ میرے بیٹے کو رنی کی اجازت دے کیے میرے مولا نے اجازت دی ہے ہر کا بیٹا میرے گھرمانے دیا ہے جہاں کرتا رہا ہے سبیل پر کرا آماردی بابا میرے مدد کو آئیے ایک مطمہ حسین سے دیکھا ہر کا ارادہ ہے آتی لوگوں کو پڑت رہا ہے حسین نے کہا ہر کیا چاہتے ہو کہاں بیٹے کا جناتہ لے کے ہاں تھا بیٹے کے صحیح جا رہا ہوں بیٹے کو لینے جا رہا ہوں ایک مطمہ حسین نے کہا اے ہر یہ کیا تک رہا ہے تو یہاں پہ رو میں تیرے بیٹے کو لینے جاؤں گا اس لئے کہ بوڑا باپ جوان کے بیٹے کو نہیں اٹھا سکتا میں کہوں گا مولا کسی تیر کے بعد علیہ قبر سبیل پر یہ یاد مدد رہے ہوگے علاق علیہ قبر دولے سیادہ اللہ دینہ دلم ایدیابن قلبیت ملہون علاوہ لعنت اللہ حیر قومی صالحی خدا واندہ اس مختصر سی عبادت کو خوب کرتا گناہوں کو معاف کرتا آنسو کو رمال زہرہ کے جگہ انائل کرتا خدا واندہ اس مجلس کے سوا کو بانی مجلس کے تمام ملہونی کی عربہ سے ملحب فرماتا امام کے ظہر میں تاجیب فرماتا ہمیں امام کے احساب والساد نشان ساکی سوا